حکمان وحیم اسلام علیکم آپ سب کا آنے کا بہت بہت شکریہ میری آج پریس کانفرنس کرنے کا مقصد اپنے ساتھ ہونے والی مالی اور جنسی زیادتی کو منظر عام پہ لانا ہے میرے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص کوئی عام شخص نہیں بلکہ بابا رازم ہے جو اس وقت پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کپتان ہے میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ بابا رازم سے میرا تعلق آج کل سے نہیں ہے میرے تعلقات اس سے اس وقت سے ہیں جب وہ کرکٹ کے دنیا میں اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ ایک گریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا آپ تمام صحافی بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے انصاف دلائی جائے اور میں امید رکھتی ہوں کہ آپ ہر حال میں مجھے انصاف دلائیں گے تاکہ آئندہ قوم کی کسی بیٹی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہ ہو جو میرے ساتھ ہوئی ہے میری رودات کچھ اس طرح ہیں کہ بابا رازم اور میں ہم ایک ہی محلے میں بڑے ہوئے ہیں اکٹھے رہتے تھے اور وہ میرا سکول فیلو تھا سکول کی ویعہ سے اور ایک جگہ پہ رہنے کی ویعہ سے ہم لوگوں کی بہت اچھی دوستی تھی سن 2010 میں ہی پرپوز ٹو می اور میں نے اس کے پرپوزل کو ایکسپٹ کر لیا اور وہ پرپوزل اس نے مجھے میرے گھر آ کے ہی دیا تھا میں نے ایکسپٹ کر لیا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میری اس کے ساتھ انڈیسٹینڈنگ اور اس کی میرے ساتھ بہت اچھی لی ہم لوگوں کو شادی کرنے کا ہمارا پلان تھا ہم لوگوں نے شادی کرنے کا مطلب پلان کر چکے ہوئے تھے بابر نے اور میں نے ہم دونوں نے اپنی فیملیز کو بتایا بابر اور میری فیملیز ہم دونوں کی فیملیز نے ہمیں صاف انکار کر دیا پھر بابر نے اور میں نے کوٹ میریز کا فیصلہ کر لیا 2011 میں بابر مجھے میرے گھر سے بھگا کر مطلب بابر مجھے خود اپنے گھر سے بھگا کر کوٹ میریز کے کہہ کر مختری جگہوں پر قرائے کے مکان پہ رختارہ جب میں ان مکانوں میں رہتی تھی پہلے میں آپ کو بتا دوں ایک مکان جہاں میں رہائش پذیر تھی وہ گلبرگ میں مارڈک لونی میں تھا گلی نمبر دو میں اور دوسرا جو مکان میں قرائے پہ رہتی رہی ہوں وہ پنجاب سوسائٹی ایچ بلوک ڈیفینس میں تھا وہاں پہ ہم رہتے رہے ہیں میں نے بابر کو کئی مرتبہ اس دوران اسرار کیا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں لیکن بابر نے مجھے یہی کہا ہمیشہ کہ ابھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہے تھوڑا وقت گزر جائے پھر ہم نکاح کر لیں گے حالات تھے اس طرح کے کہ ہم لوگوں کے کوئی کھانے پینے کا کوئی اس طرح نہیں تھا میں نوکری کرنا شروع ہوگی بابر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کرکٹ کھیرنا چاہتا ہے اور اس کو کرکٹ کا بہت شوق ہے اور میں نے اس کی اس کوشش میں پوری کوشش کیا اپنی محنت حد سے زیادہ میں نے اس کے ساتھ اپنی محنت کیا اس کے ساتھ مل کے 2014 میں ایسے وقت گزرتا گیا ہے 2014 میں سے پہلے میرا سالون میں نے نوکری کے ساتھ سالون بنایا سالون میرا چلتا رہا سالون سے میری جتنی انکم آتی تھی میں ساری بابر آزم کو دیتی تھی بابر آزم کے کھانا پینہ کپڑا رہائش کرکٹ کیا جتنے ایکسپینس تھے سب میں افورڈ کرتی رہی ہوں جب وہ آٹ آف سٹی جاتا تھا وہاں کے جتنے ایکسپینس تھے پی سی بی کے علاوہ وہ بھی میں سب اس کے افورڈ کرتی رہی ہوں 2014 میں جیسے ہی پاکستانی ٹیم میں اس کا نام آیا ایک دم اس کا روائیہ تھوڑا سامنے سے آستہ سا تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا مجھے نظر بھی آ رہا تھا لیکن میرے حالات اس طرح کہتا ہے کہ میں اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی تھی کیونکہ بغاوت میں نے بھی کی تھی بابر نے بھی کی تھی پھر 2014 میں بابر آزم نے مجھے میں نے پھر اس کو انسس کیا کہ ہم لوگ شادی کرتے ہیں اس نے کہا ابھی شروعات ہے تھوڑا وقت گزار لو ہم آستہ سا اور مزید اپنے آپ کو سٹرانگ کر لیں اپنے حالات بہتر کر لیں ہم شادی کر لیں گے وقت گزرتا گیا 2016 میں جب میں نے بابر کو بتایا اس کا یہ خبر سن کے ایک دم رویہ اتنا عجیب ہو گیا میرے ساتھ جیسے میں نے کوئی گناہ کر لیا مجھے مارا پیٹا کافی مجھے انسس کیا اور میں نے میں اس وقت بے بس تھی بکرز میرے پاس تو کوئی اور اپشن نہیں تھا تو بابر آزم نے مجھے میں آخر اس کی اس بات میں میں ہمیں بھڑ لی وہ مجھے بیگم پورت پہ it was very congested place جہاں پہ وہ مجھے لے گیا استقاط حمل کے لیے اس میں ملوظ اس کے دو دوست بھی تھے ایک کزن تھا اور اس کا چھوٹا بھائی بھی تھا سفیر آزم عبدالقادر کے بیٹے اسمان قادی he's a eye witness وہ ہمیشہ چار سے پانچ سال تک جب تک میں باہر رہی ہوں اسمان قادر وہاں پر آتے رہے ہیں اور ان کے ایک اور نیٹ پلیئر تھے جب یہ انسی اے میں during the cricket time جو practice کرتے تھے اس میں نوید نام کا ایک لڑکا بھی تھا وہ اس میں بھی شمار تھے ان لوگوں نے میری مرضی کے بغیر میرے استقاطیں حمل کروایا اور مجھے یہی یقین دلایا کہ کوئی بات نہیں آپ صبر کر لو ہم چلدی شادی کریں گے اب situation ایسی تھی کہ میں تھوڑی ٹھیک ہو گئی تھی بابر نے مجھے insist کیا کہ آپ اپنے گھر چلی جاؤ اور صلاح کر لو کیونکہ میں پاکستان میں بہت کم ہوتا ہوں تم یہاں پہ اکیلی ہوتی ہو تو آپ اپنے گھر میں نے کسی نہ کسی طرح اپنی صلاح کر لی بابر سے اپنے گھر والوں کے بابر کے کہنے پر جب میں نے صلاح کی ہے میں اپنے گھر گئی ہوں بابر کا رویہ دن با دن دن با دن جیسے جیسے وہ عروج پہ آ رہا تو اس کی حوص بھی اتنی بھڑتی جا رہی تھی وہ میرے سب وہ وہ تعلقات بناتا رہا جو نہ ہمارا کوئی قانون اس چیز کی اجازت دیتا اور نہ ہی ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے اب وہ اس پرپس کے بعد وہ پھر دوبارہ میرے سب وہی سب کچھ کرتا رہا میں اپنے گھر ہوتی تھی گھر سے مجھے بائی بلاتا تھا مختلی ہوتلوں میں مختلی پلیسز پہ لے کے جا کر میرے ساتھ جو بھی سب کچھ کرتا رہا ہے جب یہ سب حالات میرے چلتے رہے ہیں 2017 میں آخر کار اس نے اتنی مرتبہ مجھے مارا اتنی مرتبہ مجھے مارا پیٹا اور مجھے کئی مرتبہ اس دوران اس نے انکاری بھی شادی سے کی ہے میں نے اس دوران جو میری ہسپیٹل میں بابا رازم مجھے لے کے جاتا رہا ہے ایزا بین وائف مجھے چیک اپ کرواتا رہا ہے یہاں پہ اس کی پروپر میرے پاس ایویڈنس مجود ہے یہ سب وہ ایویڈنس ہیں جس پہ مینشن ہے کہ بابا رازم مجھے اس ہسپیٹل میں لے کے جاتا رہا ہے کیونکہ میرا آئیڈی کار نہیں تھا اور وہاں پہ بابا رازم کی ایڈنٹیٹی لگتی رہی تھی ٹھیک ہے یہ اس چیز کے ایویڈنس ہے یہ مجھے وہاں پہ لے کے جاتا رہا ہے سب کچھ کرتا رہا ہے بل آخر آخر میں نے تانگ آکے 2017 میں 2017 میں پولیس ریپورٹ کی بابا کے خلاف جس کے پرپس میں اس کے فیملیز یہ سب آئے ہیں جب ہمارے جو آفیسر تھے جنہوں نے ہمیں دیکھا تھا اس آفیسر نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ بابر کو یہاں پہ پیش کریں بابر پیش نہیں ہوا لیکن اسی راہ سیم نائٹ بابر نے جو آفیسر مجود تھے ان کے سامنے ہمارا مشروط صلح نامہ پہ اس نے مجھ سے دستخط کروائے اور اس وقت 2017 میں جو میں نے پولیس کمپلین کی تھی بابر کے اگیسٹ بابر کی وہ اگیسٹ نصیر آباد میں فیڈکس آفیس میں درج ہے اپلیکیشن وہ مجود ہے اور اس کے بعد بابر نے 2017 میں باہر کے ملک کسی میں جانا تھا کھیلنے کے لیے 2017 میں جب کمپلین کے بعد بابر نے جانا تھا اور ہمارے یہاں پہ آئی تھا کوئی پی ایس ایل بھی ہو رہے تھے تو میں نے بابر سے صلح اور صرف اس وجوہات پہ کی تھی کہ بابر مجھ سے شادی کر گا بابر نے مجھے خود اس چیز کا یقین دلایا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا پھر آخر کار 2017 میں اس نے سرڈلی اپنا نمبر چینز کیا وہ نمبر بھی اس کا پی سی بی میں اس کے اوفیشل ریجسٹرڈ ہے اور جو اس کا اس وقت مجود نمبر ہے وہ بھی اس کا اوفیشل نمبر میرے پاس مجود ہے جس میں مجھے کونٹیکٹ کرتا ہے مجھے میسیجز کرتا تھا اور پھر اس کے بعد اس طرح وقت گزرتا گیا ہے تکلیف جو تھی میں نے برداشت کی تین سال سے مزید میں بابر آزم کی اس حوص کا نشانہ بن رہی ہوں اب اس نے آ کر مجھے صاف انکار کر دیا کہ نہ میں نے تم سے شادی کرنی ہے نہ میں تم سے کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں اور نہ ہی تم میرا کچھ بگاڑ سکتی ہو وہ اپنی اس پاور کو غلط استعمال کر رہا ہے دس سال اس نے مجھے اتنے برے طریقے سے ظلیل و خوار کیا حوص کا نشانہ بنایا آج وہ بالکل انکاری پہ آ گیا ہوئے بلکل کیونکہ آ سے دس دن پہلے بھی میں نے اس کے خلاب پولیس کمپلین کی کیونکہ ٹوینٹی نومبر کو جب اس نے جانا تھا اس سے ایک دن پہلے میں آپ کو لائیو اس چیز کے سب ثبوت دکھاتی ہوں اس نے مجھے کال کی اس نے کہا اگر تم کسی بھی پولیس کے پاس گئی یا تم نے مجھ سے اب مطالبہ شادی کا کیا تو تم اپنی جان سے بھی جاؤ گے اور تمہیں یہی نہیں پتا کہ میں تمہارے ساکھ کروں گا کیونکہ ساری سنگی اس نے مجھے مارا پیٹا تو ویسے بہت زیادہ ہے حس سے زیادہ زیادتی کے بعد آج میں یہاں پہ انصاف لینے آئی ہوں دیکھیں آپ کا لینا دینا یہ ہے کہ میرا حق ہے میں قانون کے پاس جا سکتی جب میں قانون کے پاس گئی میں ڈی ایس پی کے پاس گالے مارکٹ گئی ہیں ایس پی گالے مارکٹ نے پہلے سنے انہوں نے میری اس اپلیکیشن کو ٹرانسفر کر دیا مارڈر ٹاؤن ڈی ایس پی کے پاس آج تک ڈی ایس پی نے دوبارہ مجھے پوچھا ہی نہیں ہے بابر آزم کے پاس میرے تمام ویڈیوز میرے تمام ویڈیوز میری ہر ہر چیز ہر چیز اس کے پاس مجود ہے ہر چیز مجود ہے صرف اپنی پاور دکھانا چاہتا ہے جہاں جہاں پی سی بی نے جہاں جہاں ان کو کمرے ٹھروایا پاکستان کے اندر جب یہ میچیز کھیلتے تھے اس کے ساتھ والا ہمیشہ کمرہ میرا ہوئے ہمیشہ وہ ابھی بھی اپنے نمبروں سے مجھے کالز کی ہیں اس نے اس نے مجھے دھمکیاں دی ہیں ڈڑانے کی ماننے کی یہ سب مجود ہیں جی میں نے کروائی ہے جو میرا لیگل پروسس چر ہے وہ آپ کو یہی بتا سکتے ہیں کہ کیا لیگل ابھی ہم لوگ ایکٹیوٹیز ہماری اس کے خلاف ہیں دیکھیں دیکھیں دس سال سے میں خموش تو نہیں تھی میں تو دوزہ سترہ میں بھی گئی تھی پولیس کے پاس اور آپ کو میں نے وہ بتایا بھی ہے کہ وہاں پہ میری کمپلین ریجسٹر تھی پھر بھی میں نے صلاح اس بات پہ کی تھی کہ میرے خال میں مجھے اس سے محبت تھی حل سے زیادہ محبت تھی دیکھیں بغیر کوئی لالچ کے تو کسی کے ساتھ اس طرح کرتا نہیں ہے لالچ نہیں تھا مجھے مجھے صرف اس سے محبت تھی اور وہ محبت میری یہاں تھا کہ آج میں اس کو سٹرگل کروایا ہے آج یہ جو ساری میڈیا اور دنیا کے سامنے یہ بات کرتا ہے کہ میرے پیرس میرے فادر میرے سب سپورٹ آپ کسی بھی جا کر کسی بھی میچ میں جا کر پچھلے اس کے میچوں میں سترہ سے پہلے جا کر آپ دیکھ سبتے ہیں بابر آزم کے کبھی کسی بھائی نے کسی پاپ نے وہاں پر آ کر دیکھا کہ بابر آزم کیا کہا گیا وہاں پر کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھا اور آج تک دس سالوں میں میں بابر آزم کی ایک پیسے کی رفعہ دار نہیں ہوں کیونکہ میں خود سیل میڈ وومن ہوں خود کمانے والی ہوں کیونکہ میں نے بڑی محنت کی ہے دن رات اس کے بیچے کہ یہ کسی سٹرگل کر کے اس کی کسی مقام پہ پہنچ جائے نو ڈاؤڈ اسے محنت کی ہے لیکن اس محنت کے علاوہ انسان کو اور بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے منٹلی طور پہ فننشلی طور پہ سب سے بڑا ہمارا جو پوائنٹ ہوتا وہ فننشلی طور پہ ہوتا ہے سب سے بڑا آج تک بابر کے ہر موبائل ہر چیز کا ثبوت میرے پاس مجود ہے ہر چیز کتنے کتنی سپورٹ ہی ہے سر چار سال میں آپ صبح سے رہا تک اگر میں بیوٹے پالر میں تیس ہزار پیا ارننگ کر رہی ہوں چالیس ہزار پیا ارننگ کر رہی ہوں وہ صرف اور صرف بابر آزم کے اوپر ہی جا رہی ہے سر کروڑوں کی ملکیت ہوگی ستر لاکھ روپیا کیا تو میرے اوپر سو چڑھا آگئے یہ گیا تھا جو میں نے آکے ایک سال پہلے اتارے ہیں اس کو موبائل انسٹالمنٹس پہ لے لے کے آئی فون دیکھے جائے آپ کو کتنے کا بند ہے سر میرا کروڑوں روپے کا بند ہے کروڑوں روپے کا سر دیکھیں بات بتاؤں کیا ہے اگر آپ کسی کے خلاف جانا چاہے نا تو آپ اس کے پروو بھی کٹھے کر کر کے رکھیں گے جس انسان کا دل صاف ہو وہ وہاں پہ قیمتے تھوڑی بیٹ کے لکھ رہا ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آج میرا مطالبہ اس سے پیس ہوگا نہیں ہے میرا اس سے مطالبہ صرف اس بات کہ میری اتنی محنت کا اس نے مجھے کیا سرہ دی ہے جی میں نے دے دی ہوئی ہے وہ مجھ سے شادی کرے میں کروں گی میں ہر جگہ پہ جا کے آپ کروں گی کیونکہ مجھے نظر آگے کہ بابر کی طرح سے مجھے صاف انکاری ہے صاف انکاری ہے میں نے آسے ایک مہینہ کنٹینیوسلی پی سی بی کے وہاں پہ فون کی ہے مسلسل فون کرتی نہیں ہوں ان کا جب میں نے اپنا جو تھا میٹر بتایا انہ نے کہا یہ ہمارے پلیئر کی پرسنل لائف ہے ہم نہیں ڈسکرس کرنا چاہتے میں پولیس کے پاس گئی پولیس نے جو میرے ساتھ کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا اگر ہمارا قانون کو بھی میں نے اس کے پاس کو بھی اگر ہمارا دنسل مجھے اگر کیا کچھ ہمیزہ ہمیزہ جی ہمیزہ کسی کسی ہمیزہ 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 ملو ملو ہمیزہ ملو دو جی میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہوں میری فیملی اس وقت مجھے سپورٹ کر رہی ہے تب بھی انہوں نے مجھے انکاری کی تھی کہ یہ اس قابل نہیں ہے نہیں یہ سب ٹھیک ہے لیکن اب وہ انہوں نے میرے میری بات کو ماننا ہی تھا کیونکہ میں اتنے سالوں بعد گھر گئی ہوں اور وہ میرے رشتہ داروں کو اور لوگوں کو یہی بتا رہے ہیں کہ اس کی شادی ہو چکی ہوئی ہے انہوں نے دیس نومبر دوزار دیس کو سی سی پیو لور صاحب کا اپلیکیشن دی ہے لیکن اس پہ سٹیل کوئی ایکشن نہیں ہوا تھا جس کی بابت سیشن کوٹ میں فرجسٹریشن ویپ آئی آر بائی سے بائی سپری کی پیٹیشن دائر کی گئی ہے جس میں چار دسمبر کے لیے کوٹ نے کمنٹس طلب کی ہیں انطلقہ ایس ایچ اور نصیر آباد سے اور ایک دوسری پیٹیشن فائل کی ہے حراسمنٹ کی جو عابض رضا خان صاحب کے ساتھ سٹیل پینڈنگ ہے اس میں پانچ جیٹ ہے پانچ دسمبر کی ہے اور ایک ڈیمجز کا سوٹ فائل کیا ہے انہوں نے وہ بھی پینڈنگ ہے ابھی دکٹر سٹیل لیگل یہ میڈیکل کا معاملہ نہیں ہے یہ بیسیکل ہی لیگل لینگویج میں اس کو دیکھتے ہیں یہ شادی کا جانسہ دے کے حرامکاری کہہ لیں اور لفظ میں یوز نہیں کرنا چاہ رہا میرے بان زیب نہیں دے رہی جی میں گئی ہوں 2017 میں میں گئی ہوں 2017 میں میں نے پولیس کے پاس جا کے جی جی بتائیں سر جی جی آپ زیب نائے سر نئی سر سر وہ تو سٹرگل ہے یہ جس طرح زندگی گزری وہ تو میں گزاری ہوں لیکن اس وقت میرا سب سے مین پوائنٹ بابر آزم کو سزا دلوان ہے وہ میرا حق ہے وہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا وہ میرا حق ہے جو یہ آج تک وہ میرے سا کرتا ہے کیونکہ وہ مجھے استعمال کرتا رہا ہے صرف ورزم جہاں سے بازی میں محبت کا کہہ 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 یہاں تک آج مجھے لے کر آیا ہے آپ جاتے ہیں بیٹھے بھی کرتانی سے انتائے پاکڑا کیونکہ کوئی بھی سٹار کوئی بھی سٹار صرف اپنے گراؤن میں چھکے اور چوکوں سے نہیں بنتا اپنے کردار سے اور اپنی فطرت سے بنتا ہے ایسے بندے کا کیا پتہ کل وہ پاکستان کو بھی بیج دے ایسے بندے کا کیا پتہ ہے جس انسان کی فطرت ایک عورت کو لے کے ایسی ہے وہ کسی بھی چیز پر کچھ بھی کر سکتا ہے شکریہ شکریہ